ایک آن لائن بک سٹور کے روپ میں ایمازون کی شروعات کرنے اور اسے کھریداری تتھا منورنجن کی دنیا کا مہارتھی بنانے والے جیف بیجوس اس سال کمپنی کے سی او کا پتھ چھوڑ دیں گے کمپنی دوارہ جاری بیان کے نسار قریب تیس ورشوں تک اس پتھ پر رہنے کے بعد اب کاری کاری ادھاکش کی نئی بھومکہ میں ہوں گے ایمازون میں اسے داری کے آدھار پر دنیا کے سب سے امیر ویقتی جیف بیجوس نے کہا کہ وہ تیسری تیماہی میں سی او پتھ چھوڑ دیں گے ایمازون ویب سرویسز کے چیف انڈی جیسی کو سی او بنایا جائے گا بیجوس نے کرمچاریوں کو لکھے ایک بلوگ پوسٹ میں کہا کہ انہوں نے نئے اتپادوں اور ایمازون میں وکست کی جارہی شروعاتی پہلوں پر دھیان دینے کی یوچنہ بنائی ہے انہوں نے کہا کہ ان کے پاس انہے پریوجنوں کے لیے ادھک سمیں ہوگا جس میں ان کی انترکش انویشن کمپنی بلو اوریجن ان کے دوارہ چلائے جانے والے پروبکار کے کام اور واشنگٹن پوسٹ کی دیکھریک شامل ہے بیجوس ایمازون کے سب سے بڑے شیر دھارک ہیں اور کمپنی کے کامکاج پر ان کا ویعاپک پر بنا رہے گا 57 سال کے جیف بیجوس نے 1994 میں اپنے گیراج میں ایمازون کی ستھاپنا کی اور اسے ایک ایسے وینچر میں وکست کیا جو آن لائن ریٹیل پر حاوی ہے جس میں سٹریمنگ, میوزک اور ٹیلی ویژن، کیرانے کا سامان، کلاوڈ کمپیوٹنگ، ریبوٹکس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور بہت کچھ ہے ان کے انیے ویبساؤں میں دو واشنگٹن پوسٹ اکپار اور نیجی سپیس فرم بلو اوریجن شامل ہے 1994 میں ہوئی ایمازون کی شروعات ورش 1994 میں بیجوس نے ایک گیراج میں ایمازون کی شروعات کی تھی تب وہ پورانی کتابوں کی ہی بکری کرتے تھے اس کے بعد ورش 1995 میں جولائی کے مہینے میں اس کی ویب سائٹ بھی آ گئی ایمازون کی ریپورٹ کی معنی تو اس کے قریب دو سال بعد 1997 کے آخر تک کمپنی کے پاس ڈیٹھ سو سے زیادہ دیشوں میں پندرہ لاکھ سے زیادہ گراہک بن چکے تھے شروعاتی سالوں میں کمپنی کو اٹھانا پڑا گھار تھا سال میں سولہ لاکھ روپے سے زیادہ کا نقصان ہوا لیکن بعد میں ہر سال منافع ہوا ایمازون کی انیویل ریپورٹ کے مطابق ورش 2019 میں ہی کمپنی کو 19.6 لاکھ کروڑ روپے کا ریونیو ملا اور 81 ہزار کروڑ روپے سے زیادہ کا فائدہ ہوا سال 2005 سے ہوا منافع کا دور ورش 1995 میں کمپنی کو ڈیٹھ کرو 64 لاکھ روپے کا ریونیو ملا تھا اور 96 کروڑ روپے کا گھاٹا ہوا تھا لیکن سال 2005 میں کمپنی کو منافع ہوا جو دن پرتی دن بڑھتا رہا بازار پونجی کرن کے لحاظ سے ایمازون بنی دنیا کی دوسری سب سے بڑی کمپنی ایمازون کے بازار حیثیت کے بات کریں تو یہ 25 سال سے بھی کم سمی میں تقریباً 10 خرب ڈالر تک پہنچ چکا ہے اس ماملے میں ایمازون ایپل کے بعد دنیا کی دوسری سب سے بڑی کمپنی ہے سپٹیمبر 1997 میں کمپنی کا بازار پونجی کرن 3600 کروڑ روپے تھا جو اکٹوبر 2009 میں 2.360 لاکھ کروڑ روپے کے سطر پر پہنچ گیا جولائی 2011 میں یہ 4.760 لاکھ کروڑ روپے تھا جولائی 2017 میں 32.560 لاکھ کروڑ روپے اس کے بعد سپٹیمبر 2018 تک یہ لگ بگ دو گنا یعنی 68 لاکھ کروڑ روپے کے سطر پر پہنچ گیا وی اگست 2020 میں اس نے 125.860 لاکھ کروڑ روپے کا آنکھڑا پار کیا کمپنی کا پہلا نام ایمازون نہیں تھا جیف بیچوس نے سب سے پہلی کمپنی کا نام ایمازون نہیں سوچا تھا وہ آبرا کا ڈابرا نام سے اتنے اکرشت تھے کہ کمپنی کا نام کارڈابرا رکھنا چاہتے تھے حالانکہ ان کے وکیل نے ایسا کرنے سے منہ کیا اس کے بعد ان کو ریلینٹنیس نام پسند آیا لیکن بات نہیں بنی پھر انہوں نے اس کا نام ایمازون رکھا جیف بیچوس 2018 کے بعد سے اب تک رہے دنیا کے سب سے امیر شخص بات اگر جیف بیچوس کی سمپتی کی کریں تو 2018 کے بعد اب تک وہ دنیا کے سب سے امیر شخص کی خطاب پا چکے ہیں حالانکہ مائیکرو سوفٹ کے سیسن ستاپک بل گیٹس سب سے زیادہ لمبے سبے تک دنیا کے سب سے امیر شخص رہے ہیں سال 1999 سے 2007 تک یعنی 8 سالوں تک بل گیٹس فورپس کی لسٹ میں شیرش پر پر رہے تھے جبکہ 2008 میں اس سوچی میں پہلے ستان پر وارن بفے تھے لیکن اس کے ایک سال بعد ہی گیٹس نے دوبارہ یہ مقام حاصل کیا 2010 سے 2013 تک لگاتار چار سال کارلو سلم شیرش پر تھے مہین 2014 میں گیٹس پھر ٹاپ پر پہنچ گئے جیف بیچوس کی ورش 2019 میں تقریباً 60 لاکھ روپے کی سیلوری بیچوس کے پاس امیزون کے 7.5 کروڑ سے زیادہ شیرز تھے یعنی ان کے پاس امیزون میں 15.1 فیصدی شیرز ہیں 2019 میں انہیں 81,840 ڈالر سیلوری کے طور پر ملے تھے اس کے علاوہ انہیں 16 لاکھ ڈالر یعنی قریب 11.5 کروڑ روپے کمپنسیشن بھی ملا تھا سہلاحکار فرم کمپاریزن کی ریپورٹ کے نصار کورونا سنکت میں لوگ ڈاؤن کے چلتے ایک طرف جہاں زیادہ تر امیروں کو نقصان ہوا وہیں ایمیزون کا کاروبار تیزی سے بڑھا اس کی وجہ سے بیچوس کی سمپتی میں بھی اچھال آیا 2026 تک دنیا کے سب سے پہلے خرپتی بن سکتے ہیں جیف بیجوز 6 سال بعد یعنی ورش 2026 تک بیجوز کی سمپتی بڑھ کر ایک ٹریلین ڈالر یعنی ایک ہزار ارب ڈالر ہو جائے گی کمپاریزن کی یہ ریپورٹ فرمز ڈاؤ 25 اور نیوارک سٹاک ایکسچینج پہ لسٹڈ موسٹ ویلیوٹ کمپنیز کے آدھار پر تیار کی گئی ہے جیف بیجوز کو مل چکا ہے یہ سممار برش 1999 میں ٹائم ایکزین جیف بیجوز کو پرشن آف ڈیئر اور دکنگ آف سائبر کومرس کی اپادی دی گئی خاص بات یہ ہے کہ بیجوز 35 سال کے عمر میں یہ پرسکات پانے والے چوتھے یوار ہیں آپ کے بزنس کا سچا ساتھی